شکر دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیشن چینل ہے جوٹیوبر دیو پہ دوستو اینٹی اے یعنی کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی دورہ دوستو جو جی ای مینس اگزام ہونے والا ہے جوائنٹ اینٹرنس اگزام دوستو انجینئرنگ کی لیے تو انجینئرنگ کی یو جی کورسز میں ایڈمیشن کی لیے ہونے والی رائشتی ایستر کی جو بہتی دوستو فیمس اگزام جے ای پرویس پریقصہ جے ای مین ورس دوزار اکیس سے سال میں چار بار آئی جت ہونے جاری دوستو جس کا اپ ڈیٹ میں آپ کو ویڈیو کے بعدم سے دیا تھا نیشنگ جے کا اسی پریقصہ سے جوڑی دوستو سبھی ایجنوں اگدور کرنے کے لیے انٹی اے نے ایک ایف اے کیو ایس یعنی کی فرنکوینٹلی آسٹڈ کویسچن دوستو جو بہت بار جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں ان کو ایف اے کیو بولتے ہیں تو دوستو وہ جاری کیا ہے چار بار پریقصہ کا ویقلب سبھی اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوگا یعنی کی جے ای میں جو اگزام دینے والے جو دوستو اسٹوڈنٹ ہیں سبھی ایپیردیوں کو چاروں شطروں میں سامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ایسے بہت سارے کویسچنز بنتے ہیں تو سارے ان کویسچنز کے آنسور دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اور میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستو انترین تک دیکھیں گے لاش تک دیکھیں گے نیشنل ٹیشنگ ایجنسی یعنی کی انٹی اے نے جے ای ایمینٹس دوزار اکیس کے سامن میں دوستو جسے میں آپ کو کہا تھا بہت بار جو کوششن پوچھے جاتے ہیں ان کو دوستو کوششت کی ہیں اس میں انٹی اے نے بتایا ہے کہ کونسے سٹوڈنٹ ایک سال میں ہونے والی جے ایمینٹ کے چاروں سیسن میں سامل ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے اس ایف اے کیو کے انصار جے ایمینٹ کے چاروں ستروں میں سامل ہونے کی سویدہ صرف ان سٹوڈنٹس کے لیے ہوگی جو بیچلر آب انجینئرنگ بی ای یا بیچلر آب ٹیکنالوجی کی پرویس پر اقصاد دیں گے لیکن ایسے سٹوڈنٹ جو بیچلر آب آرکیٹیکچر یا پھر بیچلر آب پلاننگ انٹرینس اگزام دیں گے انہیں صرف دو موقع ہی دیے جائیں گے تو دوستو یہاں پہ انہوں نے کلیر کیا بی ای بی ٹیک اور بی آرک اور بی پلاننگ ان چاروں میں دوستو کن کو یہ چاروں موقع ملنے ملیں گے اور کن کو کبھل دو ملیں گے وہ یہاں دوستو اسپسٹ ہو گیا ہوگا آگے بڑے دوستو تو انٹین بتایا کہ جے ای مین بی اور بی ٹیک یعنی کی بیسلر آب انجینئرنگ بیسلر آب ٹیکنالوجی کے لیے فروری مارچ اپریل اور مائی میں پریشہ ہوں گی ان کورسے اس کے لیے آبی دن کرنے والے سٹوڈنٹ چاہے تو سبھی چار ستروں میں سامل ہو سکتے ہیں اور چاہے تو نہیں لیکن بی آرک اور بی پلاننگ کی پریشہ صرف دو ستروں فروری اور مائی میں ہوگی ان کے لیے آبی دن کرنے والے سٹوڈنٹ کو ابھی سال میں صرف دو موقع ہی ملنے والے ہیں تو چار موقع کن کے لیے ہیں اور دو موقع کن کے لیے ہیں وہ بات آپ کے کلیر ہوگے ہوگی آگے بڑھتے ہیں دوستو پہلا پرشنہ یہ ہے کہ کیا ودھیارتی ایک ساتھ یا ایک یا اس سے ادھیک سیسن کی پریشہ دینے کا اپسن چن سکتا ہے تو اس میں دوستو آنسور یہ ہے کہ ودھیارتی چاہے تو ایک یا پھر چاروں بار دوستو فروری مارچ اپریل مائی سیسن کی پریشہ دینے کا اپسن چن سکتا ہے پہلے اٹیمٹ کے لیے ریجسٹیشن کراتے سمیں وہ خود یہ چن سکتا ہے کہ اس کو ایک بار اگزام دینا ہے یا چاروں ہی بار دینا ہے اگلا پرشنہ دیکھیں دوستو تو کیا الگ الگ شتروں کی جی ای مین کے لیے الگ الگ اپلیکیشن فارم بننا ہوگا تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں سب ہی ستروں کی جی ای مین کے لیے ایک اپلیکیشن ہی چلے گا تو یعنی بار بار ہر مہینے فارم بننا ہی ضرور نہیں ہے آپ چاہو تو ہر مہینے ایکزام دینے جاؤ نہیں چاہو تو کوئی بات نہیں اگلا پرشنہ دوستو اگر کسی سٹوڈنٹ نے فروری جی ای مین ستر کے لیے آویدن نہیں کیا ہے تو کیا وہ آگے کے جی ای مین ستروں کی پریشہوں کے لیے آویدن کر سکتا ہے کیا تو اگر فروری نہیں کیا تو آگے والم کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہی دوستو ہاں ہے لیکن دھیان رہے کہ جب کسی ستر کی پریشہ کا ریجلٹ جاری ہوگا اس کے بعد اگلے ستر کی پریشہ کے لیے ریجیسٹیشن کے وینڈو کھولے گی تو اگزام کے بیچ میں آپ ریجیسٹیشن نہیں کر پائیں گے اس کے لیے لگ سے دوستو جو ہے وہاں پہ اپسن آئے گا وہ اگزام ہونے کے بعد میں تو ایک اگزام کیلئے ہوگا اور اس کے بعد اگلے اگزام کا اپلائی آپ کر سکتے ہو اور چاروں میں سے آپ کوئی بھی بکل چن سکتے ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاروں کے لیے آپ کو چار بار آویدن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آویدن میں آپ کو پوچھ رہا جائے گا کہ آپ آگے کتنے اٹیمٹ کرنا چاہتے ہو تو دوستو یہی ایک لیٹیش نیوٹسی اپنے جی مینس اگزام دو جاری کیس جو کہ انٹیے کراتا باقی کوئی بھی دوستو لیٹ ٹیشٹ یا آثنٹک نیوز جو بھی دوستو آئے گی وہ میں آپ تک لے کے حاضر ہوں گا فیک نیوز میں لاتا نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے دوستو بہت بہت دھنے بات جو آپ نے اس ویڈیو کا انٹر دیکھا اس کے لیے نمشکال